نمسکر دوستو ہماری چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو سراد پکس آپ کے سانتی کا دین مانے جاتے ہیں اس دوران بس ایک ہی کام کیا جاتے ہیں سارے کاموں کو ٹال کر کہ آپ کے پتر کیسے پرسند رہیں اور ان کے نمیت اپائے آپ کریں تو آپ کو بھی لاب پرابت ہو دوستو سراد پکس کے دوران ہر کوئی وقتی اپنے پتروں کے نمیت دان پنی کرنے کا کام کرتا ہے اپنے پتروں کے نمیت پنڈ دان کرتا ہے اپنے پتروں کے نمیت ترپنڈ آدھی کرتا ہے لوگ ندی تالاب پر جا کرتے ہیں تو کچھ لوگ گنگا کناری جا کر پنڈ دان آدھی کا کام کرتے ہیں تاکہ ان کے جیون کے اندر خوشیاں برقرار رہیں اور انہیں ہر پرکار سے ان کے پتروں کے مادیم سے لاب پرابت ہو تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کو چاول کے بارے میں جسے آپ کے پتروں کو مکتب پرابت ہوگی ہیں اور آپ کے جنم جنمان اندر کے پتر دوست اپنے آپ ہی سماپت ہو جاتے ہیں تو دوستو کیا کریں کہ آپ کے پتروں کے نمیت آپ کے جتنے زیادہ آپ پتروں کا نام جانتے ہیں کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پتر اند آدھی ہیں آپ ہزاروں پیڑیاں آپ کے بیٹھ چکی ہیں لاکھوں پیڑیاں آپ کے بیٹھ چکی ہیں آپ کو بھی آپ کے پتر دادا پردادا یا ان کے پتاجے کا نام یاد رہتا ہے اس کے بعد آپ سویں بھول جاتے ہیں لیکن دوستوں آپ کو اس ویدھی کے مادیم سے سارے پتروں کا دان ایہ کا لاب آپ کو پرابت ہو جاتا ہے دوستوں کیا کریں کہ ایک آپ کو ایک یا دو مٹی بھر چاول لینے ہیں جس سے آپ پرتیک چاول کے دانے کو ایک پتر کے سمان مانیں آپ اس پرکار سے آپ کو کام کرنا چاہئے کہ پرتیک مٹی ایک دانہ اور آپ کی ایک پتر کے سمان مانا جاتا ہے تو دوستوں جس کے اندر ہجاروں دانے آ جاتے ہیں اب آپ کیا کریں انہیں دانوں کو لیں اور اندانوں کو لے کر آپ کو ایک پتل کے یا پھر آپ کو ایک تامبی کے کسی بھی پرکار کے پاتر لوٹے گلاس برتن تھالی کٹوری آدھی کے اندر آپ کو ڈالے دینا چاہئے دوستوں ایسا ڈالنے کے تلپسیات کیا کریں کہ ایک چھٹکی یا ایک چھوٹے سے آپ کو جتنے آپ کے ہاتھ کے اندر آ جائیں آپ کو کالے تل لینے کالے تل دوستوں آپ کے پتروں کی جو اتنے سال کی موقع سے یاد رہا تھی ان کو آگے بڑھانے میں اور ہری چرن دکھانے کے اندر مدد کرتے ہیں اور آپ کو پتر دوستوں سے موقع دلانے کا کام کرتے ہیں اس لئے آپ کو ایسا کام کرنا چاہئے کہ آپ ترنت اس کالے تل کو اس چاول کے اندر ڈال دیں اب کیا کرنا چاہئے دوستوں ان چاول کو آپ اپنے گھر کے اندر ہی اُبال لیں اُبالنے کے تدپرچات آپ کیا کریں کہ ان چاولوں کے آپ کو گیارہ پنٹ دان کے لڈو بنانے اُبالتے ہوئے چاول کے جب چاول تھنڈے ہو جائیں تب آپ کو کیا کرنا چاہئے تل اس کے اندر ہی ڈالیں اور گیارہ پنٹ دان کے آپ کو لڈو بنانے چاہئے اب لڈو بنانے کے بعد کیا کریں کہ گیارہ ہی آپ کو پیپل کے یا برگت کے آپ پتے لیں پتے ایک پتے پر آپ کو نیچے کی طرف ہلکا سا آپ کو ایک سندور کی سائطہ سے سواستے کا نرمان کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو وہ چاول کا لڈو آپ کو جو تل کے ساتھ ہے وہ اس پتے کے اوپر رکھ دینا چاہئے اسی کے ساتھ ہی آپ ایک پرکار کا لال پھل پلے کسی بھی پرکار کا پسپ ہو کہ وہ لال پسپ ہونا چاہئے آپ لال پسپ لیں اور وہاں آپ کو ندی کے کنارے رکھنا ہے تلاب کے کناریاں آپ گھر کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پانی کی اسٹان کے پاس آپ کو رکھ دیں آپ کیا کریں پرتی کے لڈو پر آپ کو گنگا جی کا پانی آپ کو تھوڑا تھوڑا یا ندی تلاب کا جو پانی ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ڈالنا چاہئے اور کہے یہ میرے پتر آپ کسی بھی یونی یوجن کے اندر ہو آپ کو سچے مکتے پر آپ تو دائیں اور بھگوان صدیو ہمارے اور آپ کے اوپر مہربانی رکھیں آپ صدیو ہمارے پریوار پر مہربانی رکھیں اوم پتر دیوائے نمہ آدھی انادھی موکس منو کام نم اس پرکار سے آپ بولیں آدھی انادھی موکس کام نم اس پرکار سے آپ بولیں اور اس کے بعد کیا کریں انہوں لڈو کو آپ کو آپ کو کالے کھتے کو یا پھر گائے کو کھلا دیں یا پھر آپ کے ندی تلاب آدھی کے اندر مچھلیاں آدھی ہیں تو آپ کو وہ لڈو آپ کو وہیں پر چھوڑ دینا چاہئے آپ بس دوستوں مطر اتنا کام کر لیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو یوجن یوجن کے مکتی پر آپت ہو جاتی ہے آپ کے پیچھے کسی بھی پرکار کے پتر کا کرود نہیں رہتا ہے سدیو رہتا ہے تو ان کا آسیرواد رہتا ہے اور دوستوں اس کے بعد جو پیپل کے پتے یا برگت کے پتے آپ کے بچ جاتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہئے ان پیپل کے پتوں پر آپ کو ایک کفور کی ٹکیا رکھنی چاہئے یا پھر آپ باتی بنا لیں اور رکھ دیں اس کے بعد اس کی جوتی آپ کو وہیں پر جلا دیلی چاہئے ایسا ماتر کرتے ہیں ان کو پرکار کے پرابطی ہو جاتی جس پرکار سے وہ چاول سماپت ہوتے ہیں اور باتیوں کے ساتھ انہیں پرکار سپرابط ہو جاتا ہے جو سیدھا ہری کا دوار انہیں دکھائی دیتا ہے اور کسی بھی پرکار کی سمجھیں آئیں یا کسی بھی پرکار کی اچھا نہیں رہتی ہے اور آپ کے پتروں کا سچا ترپن مانا جاتا ہے ایسا کر کے آپ کے پتر سدیو آپ کے اوپر پرسن رہنے کا کام کرتے ہیں تو امید ہے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسی انہیں دانکاری ریکھنے کے لئے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس کے اندر اوم اپتر دیوائے نماز ضرور لکھیں تاکہ آپ کو سچا آسید واد پرابط ہو سکے دنہواد مطروں جیسی رامدروں